نیو یورک نفرت انگیز بیان بازی کو فروغ دیا اور وہ فرقہ ورانہ تشہدد کو حل کرنے میں ناکام رہی جس سے مسلمان مسیحی سکھ دلت وغیرہ متاثر ہوئے ریپورٹ میں کہا ہے کہ سال دوہزار تیس میں بھی مذہبی ازادی کی صورتحال ابتر رہی اور شہریت ترمیمی قانون تبدیلی مذہب اور گائی کے زبا کے خلاف قوانین کے نتیجے میں مذہبی اقلیتوں کو بلا جواز حراست اور تشہدد کا نشانہ بنایا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزارت داخلہ نے انجیو سینٹر فور سرچ کا ایف سی آر ای لائسنس معتل کر رکھا ہے جبکہ گجرات مسلم کش فسادات کے دوران مسلمانوں پر تشہدد کی ریپورٹنگ پر حکام نے نیوز کلک کے صحافیوں کے دفاتر اور گھروں پر شاپے مارے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دوہزار تیس میں گیر سرکاری تنظیموں نے مسیحیوں پر تشہدد کی چھے سو ستاسی واقعات کی اطلاع دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار بائیس میں بھارتی حکومت نے ہر سطح پر مذہبی امتیاس پر مبنی پولیسیوں کو فروغ دیا جس نے مسلمانوں مسیحیوں سیکھوں اور دلت برادری پر منفی اثرات ڈالی بھارتی حکومت کی طرف سے تنقیدی آوازوں کو دوبانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے لیے ہر آسانی نگرانی اور املاکی مصماری اور زبطی کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ یو ای سی آئی آر ایف نے گزشتہ برس میں بھارت کو مقصود تشویش کے حامل ملکوں کی فرحست میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی